پاکستان میں سیاسی صورتحال سے پیدا ہونے والی بے یقینی سیاسی جماعتوں کے دائرہ کار سے نکل کر بادیوں نظر میں اداروں میں پھیلتی اور سمٹتی جاری ہے جہاں ایک طرف عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آنے کا تاثر ہر گزرت دن کے ساتھ پختہ ہوتا جا رہا ہے وہیں ملکی آلہ عدالتیں سیاسی معاملات کے بوجھ تلے دبے ہوئے دیگر قانونی معاملات اور اپنے فرائز کے دیگر متعلقہ امور میں کم مصروف نظر آتی ہیں عدالتی ریکارڈ کے مطابق غیر سیاسی اور عوامی مسائل پر مبنی زیر سماعت مقدمات کی تعداد ہزاروں سے بھی کہیں تجاوز کر چکی ہے جہاں ایک طرف ادھار باہمی سفارہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی گروپنگ کھل کر سامنے آ چکی ہے سپریم کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ کا عمران خان کے مقدمے کی لائیو سماعت بارے اختلاف نوٹ اس کی روشن مثال ہے جس میں جسٹس اثر من اللہ نے کھل کر نا صرف عمران خان کی ستائش کی بلکہ انہیں بھٹو جیسا بڑا لیڈر بھی قرار دے دیا دوسری جانب سینئر صحافی رضا رومی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت طاقت کا سب سے بڑا مرکز بن چکی ہے جسٹس اثر من اللہ نے نیب ترامیم کیس میں اپنے اختلاف نوٹ میں جس طرح عمران خان کے لاکھوں سپورٹر کا ذکر کیا ججز کو یہ زیب نہیں دیتا عدالتیں اگر ملزمان کے فالورز سے متاثر ہونے لگیں مقبولیت کو دیکھ کر فیصلے دینے لگیں تو انصاف نہیں ہو سکے گا رضا رومی کے مطابق موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور ہو گئی ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف نو مئی کا بیانیاں بنایا مگر عوام نے آٹھ فروری کو سب سے زیادہ ووٹ انہیں دے کر یہ بیانیاں اڑا دیا اس کے بعد پیدر پیک کیسز بنائے گئے مگر عدلیہ نے سارے کیسز اٹھا کر پھیک دیئے تحریک انصاف کے مقابلے میں بیانیے کی جنگ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے اہم رضا رومی کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ بھی جائیں تو بھی کوئی بڑا خطرہ نہیں پیدا کر سکیں گے کیونکہ اب جنرلز ان کے ساتھ نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ جلسے کر لیں گے جو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں عمران خان کو جیل میں رکھنا ناقص حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کو اب ججو جنرلزوں اور انکرز کی سہولتکاری سے نکل کر ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بن کر دکھانا ہوگا رضا رومی کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج عمران خان ہیں اور نہ ہی تحریک اصاف بلکہ عدالتیں سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کچھ عرصہ جیل میں رکھ کر ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام لانا چاہتی ہے مگر اس کو سپریم کورٹ کے ججز اور خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کر رہی ہے رضا رومی کے مطابق اگر ملک میں ایمرجنسی یا مارشلہ لگتا ہے تو عالمی قوتوں اور آئی ایم ایف کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے سارے معاملات پاک فوج کے ساتھ تیہے کر رہے ہیں سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا